بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ کہا تھا کہ ٹاپ سٹی کے جو مالک ہے قبر مویز احمد خان ان کے مراسم کچھ سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں اور کچھ پولیس افسران سے بھی ملتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ چار دن قبل ٹاپ سٹی کے جو ملیشن وردی میں ملبوس گارڈز تھے انہوں نے متاثرین کے اوپر آندہ دندھ فائرنگ کی فائرنگ کرنے کے بعد کیونکہ ٹاپ سٹی جو قبر مویز احمد خان ہے جو ہمارے پر ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس کے مطابق کور مویز احمد خان نے ٹاپ سٹی کے اوپر قبضہ کیا ہو ہے یہ پینکیس ہزاروے کا ملازم تھا زائدہ پروین کا زائدہ پروین وہ خاتون ہے جو آورسیس پاکستانی ہے اور ٹاپ سٹی کی جو آرازی ہے اس کی ملکیتی ثبوت اس کے پاس موجود ہے لیکن کور مویز احمد خان کو ایک پیر صاحب یہاں پہ ملازمت دلواتے ہیں ان پیر صاحب کا جی ای ٹی میں بیان بھی ہے وہ بھی بہت اہم ہے لیکن اس کے بعد جب ٹاپ سٹی کی بات کرتے ہیں کہ جو فائرنگ ہوتی ہے فائرنگ ہونے کے بعد ٹاپ سٹی کی انتظامیہ پولیس کو خریدتی ہے پولیس اپنا ضمیر فروخت کرتی ہے اور جو متاثرین تھے اٹھارہ سے زائد وہ متاثرین تھے جنہوں نے کور مویز احمد خان کے علاوہ مقدمہ درج کرائیا ہوتا ہے دو متاثرین کے جو ملازمین ہیں ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے اس کے بعد خواتین نے تھانا نصیر آباد دھوا بولتی ہیں اور وہ جو ایک ملازم ہے اجاز جس کا نام ہے اس کو پولیس چھوڑ دیتی ہے حالانہ کہ اس کو جو کور مویز احمد خان ہے اس کے کہنے کے اوپر یاسین ان کا ایک اور کمانڈر ہے ایک لیڈر ہے وہاں پہ ٹاپ سٹی کا اس کے کہنے پر اس اجازت وہ ہوا کیا جاتا ہے پھر رات تین بجے مقدمہ میں نامزد ہوا ہوا یہ ملزم جو کہ ہوتا متاثرین کے ساتھ ہے متاثرین تو اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا جو اس نے میں ویڈیو بیان دیا ہے وہ ویڈیو بیان سنیے کہ جو اجاز ہے جو ایک مقدمہ کا ملزم ہے لیکن وہ بے گناہ اس کو مقدمہ میں پھنسایا گیا اس کو گرفتار کیا گیا وہ اپنے ویڈیو بیان میں کیا کہتا ہے ذرا اس کی زبانی سننے انہوں نے آیا تھا کہ کوئی سمارٹ پلاٹ پر قرضہ کھا رہے ہیں ہم اپنے پلاٹ کے دیکھنے کے لیے جب اوڈر گئے ہم دور ہی تھے اپنے پلاٹ سے چھکیر صاحب جو ہے وہ اوپر اٹھ بسا اوڈر صاحب میں نہیں چیاب ایک ویڈیو ڈالا ہے اور آکر انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے لیکن وہ تل لگا سے اندر بیٹھ میں نہیں بیٹھتا تھا لیکن انہوں کے پاس تسول صاحب وہ اسے رکھ کر کہتے ہیں کہ فیر مارو گرنے اس پیٹ انہوں نے تک وہ دو اور آگئے انہوں نے اٹھا کر مجھے کاری میں پھیکا اور وہ سیدھ لائے گیا ٹاپ سیدھی اوڈر سے بہت سالے گنڈے تھے جب سے ہمارے جیب میں دو موبیل سے بھوگی انہوں نے چیل لی ہے اوڈر جب بیٹھایا کوئی اوڈر سے آتا تھا دنڈو سے مارنے لیا کوئی اوڈر سے دس ہو دس ہو دس ہو میری آئے نے فیر میری آئے نے فیر اوڈر مار مار کے اوڈر سے اٹھایا پھر دوسری کسی اوری جگہ سے لائے گئے بہت دور اور جناب وہ کہتے تھے برگیلی سکندر یاد صاحب کا لڑکا حارت صاحب حارت صاحب ایک ہوا کر لیا ہے ایک کو اٹھا لیا ہے حارت صاحب وہ بار بار اس کو اطلاع دے رہتے جب اوڈر لائے گئے راتی کوئی تین بجے کا ٹائم صاحب جب انہوں نے بیٹو ڈالے میں ڈالا جو حارت صاحب ہمیں ساتھ تھے اور ہمیں جا کے سانے بن کر رہا ہے ناظرین یہ آپ نے اس ملازم کا بیان سنا جس کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا کہ اس کو غوا بھی کیا جاتا ہے اور پولیس کیونکہ پولیس نوٹوں کی چمک دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن چلی جاتی ہے اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ پولیس کی ایک ایسو پیز ہے آج ہوا یہ کہ چکری کے علاقے میں کیونکہ چکری کا چکر جب گھومتا ہے تو بڑے بڑوں کی دماغ گھوم جاتے ہیں وہاں پہ تھانہ چونترہ میں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کی ایک ایسو پیز بنائی گیا ہے کہ کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی والا فائرنگ کرے گا تو اس پہ دشتگردی کا مقدمہ درج کیا جائے گا یہ میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں آج کا آج کی تاریخ میں یہ ایف آئی آر ہویا یہ ذرا ایف آئی آر آپ ملاحظہ کیجئے اس میں مدین مسرور علی اکبر ہیں جو کہتے ہیں امروز استغاثہ مسرور علی اکبر ایسا ہی ایسے چو تھانہ چونترہ گشت و پرتال بوقت ڈیڑھ بجے دن موقع پہنچا تو دیکھا کہ بلیو ورلڈ سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی کیپٹل سمارٹ سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ملازمین اپنے ڈیڑھوں سے ایک دو سے شدید فائرنگ کر رہے تھے جن کو میں نے بزریا سرکاری گاڑی کے لاؤڈ سپیکر سے فائرنگ کرنے سے منع کیا اور پولیس کا آ جانا کا بتلایا جس پر کیپٹل سمارٹ سٹی اور بلیو ورلڈ سٹی کے مسلحہ ملازمین مزید اشتہ لنگیزی میں اگر انہیں نے شدید فائرنگ کی یہ ایک مقدمہ ہے جناب یہ مقدمہ نمبر آپ دیکھنے کے ٹو فائی فور ہے اور اس پہ پولیس جو دفعات لگا رہی ہے سیون اٹی اے کے لگا رہی ہے کارے سرکار پر مداخلت کی لگا رہی ہے لیکن دیگر دفعات بھی دیکھنے آپ یہ لگا جا رہے ہیں اب ناظرین یہ پولیس کی میل آف آئی ڈی آپ کے سامنے ہے کہ ٹاپ سٹری جو ایک ریڈ زون ایریا میں ہے آپ کو معلوم ہے وہاں سے چند فارلانگ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ وہاں پہ آدھے سے پونے گھنٹے تک آندہ دن فائرنگ ہوتی رہی پولیس ٹس سے مس نہیں پولیس نے کور مویز احمد خان جو بہت باثر ہے اس کے اوپر نہ تو دشتگردی کا مقدمہ نہ وہ دفعہ لگائی نہ اقدام قتل کی دفعہ لگائی نہ ہی جو متاثرین کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں ان کی دفعہ لگائے گی پولیس نے الٹا یہ کیا کہ ٹاپ سٹی انتظامیہ جو کور مویز احمد خان ہے اس کے ساتھ مبینہ طور پر ملی بغت کر کے ان متاثرین پر فائر دی جب متاثرین نے مزید احتجاج کیا تو پولیس نے کراس ورشن میں کور مویز احمد خان جو ان کا ایک کمانڈر ہے یاسین جو ایک سرکاری جو ایک فورسز کے افیسر سے فورسز سے ریٹائر افیسر ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ کراس ورشن تو ہوتا ہے لیکن پولیس یہاں پہ جس طرح میں نے آج کی جو افیسر میں آپ کو بتایا کہ آپ دیکھ لیں دشتگردی کی دفعہ لگتی ہے ٹاپ سٹی پہ نہیں لگائی جاتی کیونکہ ٹاپ سٹی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایس پی جو حاضر سرکس ایس پی ہیں ان کے مراسم بتایا جا رہے ہیں کور مویز احمد خان کے ساتھ اور اس وجہ سے ٹاپ سٹی کی مدیت میں پہلے افیسر ایک کراس ورشن کیا گیا حال نہ کہ ون فائف پہ کال کرنے والے وہ متاثرین تھے تھانے پہلے پہنچنے والے وہ متاثرین تھے لیکن پولیس نے ایک طرف ایس پی کی کال تھی اور دوسری جانب یہ ایک سفارش تھی پیسوں کی سفارش اس پہ پولیس نے آنکھیں بند کرنی اور ان متاثرین پہ افیار دی متاثرین پہ افیار دینے کے بعد نہ تو دشتگردی کی دفعہ لگائی نہ اقدام قتل کی دفعہ لگائی نہ وہ گاڑیاں جو وہاں پہ موجود تھیں ان کو توڑا گیا ان کی بیٹرین چرائے گی ویڈیو کلپ بھی موجود ہیں اس کے اوپر کوئی پولیس نے ایکشن نہیں ہے اب پولیس یہ جو متاثرین ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ کور محیز احمد خان کے ساتھ رازی نامہ کریں اگر آپ رازی نامہ نہیں کریں گے تو آپ کی جو زمانتیں ہیں وہ ہم ریجیکٹ کروا دیں گے یہ دیکھیں کتنی بڑی نائنصافی ہے تھانہ نصیر آباد ایک وہ تھانہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی افیسر تائنات ہوتا ہے اس سرکل میں تو ٹاپ سٹی کی جو مالک ہے کور محیز احمد خان وہ نوٹ دے کے ان کو خرید لیتے ہیں یہ ایک مثال نہیں ہے اس سے قبل بھی کئی ایسی مثالیں آ چکی ہیں کور محیز احمد خان کے خلاف اب ایک بہت بڑا نوڑا باکس کھلنے لگا ہے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں حتیٰ کہ ایک ایسا انتقال بھی سامنے آ رہا ہے جو جالی فورجری ثابت ہو چکا اس کا جو فرانزک رپورٹ تھی وہ بھی آ چکی اور کمیشنر رولپنڈی نے ایک انکوائری کی تھی اس میں بھی یہ ثابت ہو چکا کہ کور محیز احمد خان نے محکمہ مال کے نائب تحصیدار کو خریدا محکمہ مال کے عملے کو خریدا فورجری کر کے ایک انتقال بنایا اور رولپنڈی ڈیولیپنٹ آتھارٹی میں چار سو سے زائد انتقال اور وہ بھی سننے میں آبار ہے کہ انتقال بھی کینسل ہوگا لیکن جو متاثرین ہیں ان کے پاس اس حوالے سے کور محیز احمد خان کے حوالے سے کوئی بھی ایویڈنس اگر ان کے پاس موجود ہے تو یہ ہم اپنا نمبر اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی اگر اس طرح کی بات ہے کوئی بھی ثبوت آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ہمارے سے شیئر کریں ہم تمام جو ٹاپ سٹی کے متاثرین ہیں ان کی آواز بنتے رہیں گے اور کور محیز احمد خان جس نے ایک خاتون کی زمین پر قبضہ کیا تھا وہ ساری جی ای ڈی اس کے اوپر بھی ون بائی ون پروگرام کر کے آپ کو آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تکلیب نمیزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ